زندگی کے جس موڑ پہ میں ہوں کتنی بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مجھے کئی وقت سوچ لے پڑے گا کیونکہ آج سے سولہ سال پہلے جب میں بفا لائے تھا ریٹائر ہو کے تو ایک کمانتی ایک جوش تھا کہ جیسے میں نے نینے الائنس ٹیم کی ٹیم کو ورلڈ کلاس ٹیم بنایا تھا اپنے بچوں کی محنتی سے ان کے ٹیلینٹ سے اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بھوپال کے بچے جو بہت دنوں سے نگلیکٹڈ ہیں یہاں ایک ایسی ٹیم تیار کروں جو ورلڈ بیٹنگ ٹیم ہو دوسری انڈین ایئرلائنس ٹیم تیار ہو جائے اس جذبے کو لے کے میں بھوپال آیا تھا ادر وائز میرا گھر بیہلی میں بہت اچھی طریقے لیتا تھا وہ چھوڑ کے آیا بیج باج کیس کے یہاں پہ مجھے موقع دیا سی ایم صاحب نے کہا ایم صاحب میں ایک اکیڈومی کھولتا ہوں اور میں آپ کو اس کا اچھی خوش بناوں گا تو میں نے کہا یہ تو میں اسی جذبے کو تو لے کے میں بہت بھوپال آیا تھا میں بہت خوش ہو گیا لیکن جب چاہ چھے مہنے کے بعد اکیڈومی شروع ہو گئی اور مجھے بتا بھی نہیں چلا کہ میں اس کا کوش نہیں ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں بڑا سینسیٹیو آج میں ہوں جذباتی آج اکرام صاحب ہندوستان میں گانے اور کہا ہوں سماس کو چلانے کے لیے بہت مفید رہی ہیں ہمیشہ جیسے آپ کے معاملے میں دوبارہ یہ بات آئی ہے تو ایک بات آپ سے شاید کبھی شبدوں میں سائلینٹلی کہہ دی گئی ہو بیتی تائے بیسار دے آگے کی ستھ لے اور اگر سرکار کا دوبارہ بلانے کا نمنطرن ہے آپ کو تو تیر آئے درست آئے اور اس معاملے میں میں صرف یہ ہی کہہ سکتا ہوں گے نا مررحمان صاحب آئیں گے بچوں کو تیار آپ کا تو پیٹ پر ہاتھ رکھ دینا بھر گھلالی بنا دے گا یہ بات سچ ہے ان عمر رحمان سے اس وقت پر آگر سوائن لی گئی ہوتی ہیں تو پرنام کچھ اور ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ان عمر رحمان صاحب کے پاس اتنا جفیرہ ہے انوہوں کا ہاکی کھیل کی تکتیتی ہے کہ میں آنے والے سمیہ میں وہ اپال سے یہ ایک وشو اسٹر کی ٹیم اوش نکالیں گے میں سنین چترویدی اپنے کیمرہ جنرلسٹ آمیر خان کے ساتھ دیانچند ہکی سٹیڈیم نیوزورگ بھوپا نیوزورگ بھوپا